پاکستان کا ایران کو جواب پورے خطے اور بھارت کے لیے پیغام تھا ایرانی حملے کے بعد دنیا ہمارا رد عمل دیکھ رہی تھی نگران وزیراعظم انواللہ کا کڑکا نیجو ٹی وی کو انٹرویو کہا ایران کو جواب نہ دینے کا آپشن ہی نہیں تھا پاکستان کے اقدام کو پوری قوم نے سپورٹ کیا کریڈٹ پاک فوج کی قیادت کو جاتا ہے ایران کے اقدام کی منطق سمجھ نہیں آئی موڈی کے بھارت نے ٹارگٹ کلر ریاست کا روب دھار لیا پاکستان میں دہشت کردانہ کارروائیوں کا ہالناک منصوبہ بینقاب رو کا عجرتی قاتلوں سے ٹارگٹ کلنگ کرائے جانے کا ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گیا سیال کورٹ میں شاہد لطیف اور راولہ کورٹ میں ریاض کو قتل کیا گیا ٹارگٹ کلنگ کرنے اور کرانے والے دو بھارتی ایجنٹ پکڑ لیے گئے دونوں نے اطراف کر لیا سیکریٹی خارجہ سائرس سجاد قاضی کی پریس کانفرنس بھارت کو کٹہرے میں لائے جائے پاکستان کا عالمی برادری سے مطالبہ کراچی میں قلدم ٹی ٹی پی کا بڑا نیٹ ورک بینقاب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی کامیابی مل گئی ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر سمیت سترہ دہشتگرد گرفتار فورسز اور انجیوز پر حملوں میں ملوث تھے ٹارگٹ کلنگ اور بھتتہ وصولی جیسے سنگین جرائم میں بھی مطلوب تھے دہشتگردوں کو مدرسہ طالب علم کے روپ میں منظم کیا گیا نواز شریف کے دور میں دوزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا جو ذاتی جیلے ہیں ان کے خاتمے کبھی وہ اعلان کریں چور بچیوں کو اور خواتین کو لے کے ان کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے تھانے دار چپ ہوتا ہے ایسی خاموش ہوتا ہے نواز شریف کو تیسری مرتبہ کامیاب کرایا تو فوراں سازش شروع ہو گئی ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا سیاسی قیدی آزاد کرنے والے ذاتی جیلے بھی خالی کریں نیجی جیلوں میں بچوں اور خواتین پر ظلم ہوتا ہے مظالم پر تھانے دار اور اسسٹنٹ کمیشنر خاموش رہتا ہے پنڈی بہاودین کے جلسے میں شہباز شریف کا نام لیے بغیر بلاول پر تنس کہا نواز شریف تیسری بار وزیراعظم بنے تو سازش شروع ہو گئی لانگ مارچ کس نے کیا اور کرایا عوام سب جانتے ہیں سنتیں چل پڑی لیکن نواز شریف کا تختہ اُلٹ دیا گیا اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی تیر پہ تھپا لگوانا پڑے اب آٹھ فیوری کو میرے امیدواروں کو چتوائے نو فیوری کو میں خود اس کا ٹکٹ کا بند بس کروں گا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہ لندن پہ یہ واپس چلا جائے گا آٹھ فیوری کو تیر جیتے گا نو کو شیر لندن جائے گا شیر کو ٹکٹ کٹوا کر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھیجواؤں گا بلاول بھٹو کی گجرات کے انتخابی جلسے میں للکار یہ سمجھتے ہیں الیکشن جیت چکے ہیں اس لیے مہم نہیں چلا رہے شیر کہہ رہا ہے کوئی اور اس کے لیے شکار کرے پھر وہ بادشاہ سلامت بن کر باہر آ جائیں مریم نواز کا بلاول پر جوابی وار پندرہ سال حکومت کرنے والے پندرہ منصوبے نہیں بتا سکتے میں نواز شریف کے پندرہ سو منصوبے بتا سکتی ہوں ایک شخص کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا نواز شریف نے منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا اورنج لائن نواز شریف کا منشور ہے جہاں منڈیٹ نہیں ملا وہاں بھی خدمت کے نشان ہیں ہماری طاقت کو نہ للکارا جائے ہم حرکت میں آگئے تو کوئی کرسی نہیں بچا سکے گا ہماری طاقت اس فتنے سے پوچھو جو ختم ہو چکا مولانا فضل الرحمان جلال میں آگئے کہتے ہیں کوئی پارٹی یا شہری ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوہ ایک فتنے کے جو ملک تباہ کرنے آیا تھا معیشت کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے گرایا گیا آٹھ فروری کو عوام نئی سوچ کا انتخاب کریں گے نئی سوچ انتقام کی سیاست سے پاک ہوگی کاش ہماری سیاست میں بھی سپورٹسمن سپیرٹ ہوتی آصفہ بھٹو نے کراچی میں کرکٹ کی سندھ پرمیر لیگ کا افتتح کر دیا جلسوں کا موسم نون لیگ کی انتخاب مہم بھی اوروچ پر نواز شریف آج بورے والا میں جلسے سے خطاب کریں گے مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گی بورے والا میں جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پروپاگینڈا جے آئی ٹی نے پانچ سو سے زائد اکاؤنٹس کا فرنزک آوڈٹ شروع کر دیا نئے نام سے بنائے گئے یوٹیوب، فیس بوک، ایکس اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس کے پرانے اکاؤنٹس کی خوج بھی لگا لی گئی فرنزک آوڈٹ میں اہم شخصیات کے سوشل میڈیا آکاؤنٹس بھی شامل ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا بھی ریکاور کر لیا گیا پنجاب میں نمونیاں بے قابو مزید بارہ بچے جان کی بازی ہار گئے امواد کی تعداد دو سو بیس ہو گئی چوبس گھنٹے میں ایک ہزار ستھتر نئے کیس رپورٹ نواز سال کے دوران نمونیاں میں مختلع بچوں کی تعداد ساڑھے گیارہ ہزار تک پہنچ گئی لاہور میں دو سو اکی آون بچے بیمار ہوئے ایک ہلاکت کی تصدیق پنجاب، بلوچستان، کیپی، کشمیر اور گلگت پلتستان میں بارش کا امکان میکمو موسمیات نے اٹھائیس جنوری تک عبر کرم برسنے کی بیش ہوئی کر دی پہاڑوں پر کہیں کہیں ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے تبی ماہرین کے مطابق خوشک سردی سے مختلف بیماریوں کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے بارشوں کا سلسلہ وبائی امراض میں کمی کا باعث ہوگا موسیقی وزیراللہ موسیٰ نقوی کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نوافل ادا کیے پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا مانگی کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں وزیراللہ پنجاب عمرہ ادا کریں گے مدینہ ائرپورٹ پر عالی حکام نے خوش آمدیت کہا لاہور رابی بریج کا تعمیرات اکام نصف مکمل امامیہ کالونی اوبرہیڈ بریج بھی جلد کھل جائے گا بابو سابو تا نیازی انٹرچینج کنٹرولڈ ایکس کالیڈور بند روڈ پر تعمیرات لاہور رنگ روڈ صدرن لوب 3 بھی 31 جنوری تک مکمل ہو جائے گا موسیل نقوی کے اخدامات سرویسز میو اور چلڈن اسپتال کی اپگریڈیشن بھی جلد مکمل ہوگی واگا بارڈر کی پریڈ گراؤن کی توسیق کا منصوبہ ڈیزائن میں تبدیلی کے بعد لاغت میں 60 کروڑ اضافہ لاغت اڑھائی عرب سے بڑھ کر 3 عرب 10 کروڑ ہو جائے گی ایک عرب 70 کروڑ سے تعمیراتی کام مکمل ہوں گے داخلی راستوں کے لیے 43 کروڑ رکھے گئے ہیں ویجول اور ساؤنڈ سسٹم کے لیے 32 کروڑ مختص منشات سے پاک پاکستان کی طرف ایک اہم قدم تاتہ دربار اسپتال کا انتظام انٹین آرکوٹیکس فورس کے سپورٹ کرنے کا موہدہ تقریب میں وزیراعلا موسن نقوی کور کمانڈر لاہور لیفٹینر جنرل سید آمیر رضا کی خصوصی شرکت این ایف تاتہ دربار اسپتال کی تعمیر و بحالی اور اپگریڈیشن کرے گی زلی اسپتالوں کی سطح پر عالی طبی تعلیم اور تربیت وزیراعلا پنجاب نے اٹک، میاوالی، جھنگ، بھکر اور منڈی بہاودین میں ان خلابی اقدامات کا آغاز کر دیا سی پی ایس پی کانسل کی چاروں صوبوں کے وزراء صحت سے ملاقات دوسرے صوبوں میں بھی زلی سطح پر طبی تعلیم اور تربیت کا سلسلات جاری کیا جائے گا اس للاس میں شعبہ ایمرجنسی، میڈیسن کے اجراء اور توسیح پر بھی غور کیا گیا انٹر میں طلبہ کے فیل ہونے کا معاملہ جماعت اسلامی کا بورڈ آفیس کے سامنے دھرنے کا اعلان حافظ نیم الرحمان نے کراچی بورڈ کے نتائج کو تعلیمی دہشتگردی قرار دے دیا کہتے ہیں گیاروی جماعت کے طلبہ کو جان بوچ کر فیل کیا گیا پینات کولی نے چوتھی بار ونڈے کرکٹر آف دا ایئر کا آوارڈ جیت لیا آسٹریلیو اپنر عثمان خاجہ نے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹر آف دا ایئر کا آوارڈ اپنے نام کر لیا آسٹریلیہ کے پیٹ کمنز سرگار فیلڈ سوبرز کرکٹر آف دا ایئر قرار پائے اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار دو بہنیں باکسنگ چیمپئن بن گئی شیخ مہنور ملت اور شیخ کرن ملت نے نیشنل کیک باکسنگ چیمپئنشپ جیت لی دونوں بہنوں کا تعلق بیگم خرشید لرننگ سکول سے ہے طالبات نے لاہرم مناقضہ چیمپئنشپ میں آزاد کشمیر کی نمائن جیتی